اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بز میں ولایت کے ایک اور محرم الحرام ٹرانسمیشن کے ساتھ محمد علی جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید بلال رزوی صاحب اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آسم نقوی صاحب جن سے آپ بخوبی واقف ہیں اسلام علیکم آسم نقوی صاحب جسا میں نے ذکر کیا آج ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے جناب سید بلال رزوی صاحب آپ نجف میں زیر تعلیم ہیں اور پچھلے پانچ سال سے ڈیلیس میں دینی اور علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آج کل یہ ہیوسٹن میں الغدیل فانڈیشن میں مجالس سے خطا فرما رہے ہیں تو میں چاہوں گا سب سے پہلے کہ کچھ گفتو کا آغاز کریں اور بلال رزی سے گزارش کروں گا کہ وہ محرم حرام اور یوت کے حوالے سے کچھ گفتو فرمائیں جی بلال سلام علیکم و رحمت اللہ اگر آپ کو چاہر دیکھیں ہیں معاقا بہترینی جیگہ محرم اورشان دینی وقت جلیس میں ہماریوں کا تعالی بھی ہماری مزیزی نہیں زیادہ بے لوگ صحب کے لئے بے لوگ مدرہ مصورت ہے سپر ہیں مجھے دیکھیں لیکھون دیکھتا ہے لم سے ڈیرین قدرت اور ان دیکھتا ہے وہوں سے زیرین لاتن عند رغم بھی رہ daunting مجھے دیکھتا ہے جمل دیکھتا ہے ایامِ ازاق جو سویرین اطلعی گوپا اپنی جاند اطلعی فرہوں کے لئے اعظام تعالی طرح حالی ان کے ساتھ لوگ حالان خرابت کے ساتھ چاہر Poland اللہ علیہ وسلم مجھے کے لئے ہمارک ب错 رو jak سوٹو جب بلاد رضی بروس میں جانتے ہیں ہمارک براد ذات ہے ہمارک برقی یقین ہے ہمارک براد ہماریٰ امسوار ہمارے ہمارے میں کوئے ملحب ہے ہمارکہ علیہ الرقے کی نیکی کرنا چاہتے ہیں ان سے کاری تھی حاملہ سے آخر ہمارے ہیں ہمارک برقیام دلس دیگر دلس کی حوالتا ہے دارے میں چیزیز میں چھکاہو دیکھنے میں میں نے بچھلوری میں جاہاں ایجاب کیا ہے جسد ہماری میں کچھ بھی جنگوں میں کیا آپ سے پیشتے ہیں کہ کوئی ایک بارڈیز میں جنگوں کیا میں اینٹھ گناتا ہے جنگوں یا اپنی پر آپ کا اونکہ کیا کیا جنگوں نے آپ کی طرف کا شورت سے دیکھنے کیا کسی طرف ہمارے میں آپ کیا رہتے ہیں پھیکا پہلے ڈیکی بھی کوئی مجالبہ سے ہوں میں meja لما کرے بھی رسائیں گے ہماما سئے مجالبہ سے ہوجاتے ہیں سوال میں درمی内 شہر مجالبہ سے اکیوں ہوگا ٹھیکی بیٹھنے کیوں گے جاتی کی ایک بھی صرف آپ کو سے مجالبہ ذرہر مجالبہ کیا میں نے میرے کچھ میں نے چاہتے ہیں میں نے ایک نجاف زیادہ کیا ہمارے لوگوں کے نوشوانوں کو پھر کوئی کوئی بھی اس طرح کا سکتہ ہے نباتہ میں چینی اس کا نمائے کچھ کچھ کوئی محق ملک ہے مطلب ہے یقینی انگیر پھر نمائی کے ساتھ ہم تحریب نبیل ہمی پر پوری سیمینارین حب تیر سیکھو مکمل ہے مختلف ہے لیکن لکھنے کام ملک ہے الحمدللہ, today in the 21st century how many avenues do we have available that you go online you can find so many websites with books e-books available you have YouTube videos of so many lecturers lecturing on different subjects from the different ma'arif of Ahlul Bayt to different social issues affecting individuals and all of these doors are available but sometimes it takes an effort to come forward that I'm sure that within your communities if you have your resident alim you would be happy to look after them, to give them guidance to direct them, but it just takes that effort to step up and to come forward, and that's the biggest thing. So as you said you were reciting majalis or you were addressing the gatherings, and at the same time you did your masters so when was the point that you decided to, you want to move towards the we can say the alim from like as you've grown up because we are asking this question because for our youth you know who was born and raised here as you was born and raised in Dallas and you got studies and you did your masters and then you change your I can say that you change your mindset from a scientific perspective you know you have a masters in the medicines you know then when was the point that you decide that I'm going to go to the Najaf and get some more education no actually the idea was already in my head see I don't see any conflict between religious studies and these academic studies when you look in the Quran how many verses talk about scientific Allah says reflect on your creation reflect on the heavens reflect upon the earth all of these are within the scientific realm you have logical discussions within the Quran you have philosophical discussions on different subjects so there wasn't a contradiction in the two in that sense I feel like once somebody has this type of background as well it enhances their understanding I think one I know for a fact your family is very much involved in Nazadari in Dallas as well brother Ali Rezwi and you know he's your uncle and mashallah like you know he's always like you know they're like majalas ke and dar juruus ke and dar I want to add one more thing from his mother's they are very much involved in the Nazadari his grandfather his mother's father is very famous Shamshir Jafri he has both like mother's side and the father's side they are more involved in the Nazadari especially Nazadari I can say that they are kind of you know more like Nazadari so both sides are like more that's my assumption that Bilal got the motivation from like Azadari especially like his uncle you know he's Al-Movim Center he's running the Movement Center now so my point is still there because once you know you are in a study doing the studies and then suddenly you choose to go to it's very hard you know frankly speaking born and raised in America in Dallas and going to get the religious education I know because a lot of in my family my nephew also went over there but that's what I'm asking what are the difficulties you face because when our viewers you know they're going to listen to you so how you're going to motivate them to get the religious teachings or education at Najaf or Khum Jeffsab I want to add the point that I wanted to put influence in your family that you're watching from your childhood you think that also helps to go towards your brain already things that I'm going to put these things together rather than the world and the So we can say that what is the percentage of that if you have a family that involve in the religious means Imam Barga or Azdari so you get more influence because of the family or I mean in terms of exact percentage there's not the exact percentage because we are talking about so our viewers can emphasize we have an expression in English the apple doesn't fall far from the tree at the end of the day but at the same there's no direct correlation we see in the Quran the son of Nuh for example son of a prophet so we saw how that turned out and then we see the opposite as well but in generally speaking not an all inclusive case it does have an impact you are a product of the environment you grow up in your product of the household you grow up in the family you grow up you pick up on those traits what you see it becomes a part of you especially when you're at a younger age a child is more impressionable than when he's at 17 18 19 and he's more developed so this is why Imam Ali said in Nahjul Balagha he says Imam Hassan that the heart of a youth is like uncultivated piece of land what you throw on it it accepts and that's what it is just like beach going there on the earth exactly exactly this is my question that we want to our viewers that if you want that your children will grow up or teach them so you make a sense that they make and masha'allah our children who are doing teaching so until the home you will not make your ہمارے بچوں میں موٹیویشن نہیں ہوگی اور یہ ازاداری کا سلسلہ اور علم جو انشاءاللہ ہمارے بچے مدرسوں میں زیرہ تالی میں وہ جب تشریف لائیں گے اس پیشلی اس کلچر میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے آلم اے دین کی جو یہیں پہ برات اپ ہوا ہیں بارن ان ریز وہ یود کے پرابلمس یا جو چیزیں یود فیس کرتی ہے ان کو اچھی طرح سے ٹیکل کر سکیں گے اس لیے ہم بلال سے یہ بات سید بدلوں کی ضرورت ہے ہمارے کے ساتھ ہیں میرے دیکھنے کے لئے مجھے اپنے کے لئے جساً ہمارے کے لئے ایساً کامیٹوں کو اترابہ کریں یہ ایساً ہمارے کے لئے لہذا میں ترابہ کرنے کے لئے یہ ساتھ شروع ایسار ہے مجھے ملک سے دور پر آلین ملک کے ساتھ ایسار ملک پر آلین یا لو بھی چند طور پر آلین تیاری فرائی تافر اجناب فرمیدتا تجب جاند جاندو البقیر واقعی اپنا شاند جاندوورات ایک ساتھ شرط ایک نشان طرح اگر آپ وقیت کے بعد باقی سے باقی کی ایسا مدونکت حسن Rawat جو مدونکتا ہے اور وہ کیا اور ایسا مدونکتا ہے وہ پر حتنا ہے جو نہیں ہوئے تو سوالتا ہے تو چاہتا تھا یہ ہیں عمم اور بیراء ایمات مدروں نے عمام ایمات ممتد فرمائل موید مدرار اتران المدار اس کا حقا ہے جانت ال بقی اور دنہوں نے اگر دا ساوڑاً ہے۔ اگر دنہوں نے اس کے لئے میں برمائی راڑاً ہے کہ کوتری مجموع سوڑاً پشتہ ہیں کہ وہ جنار طور پر اچھای سوڑاً کا چیزی دنہوں نے ہے۔ صحب ہے کہ الناس کا اظناء حافظ کر رہاً ہے۔ اور دنہوں نے ایک قاداراً ہے، ایچھاً کی طرفت ایک ایک محلقت ہے۔ وہ اپنے حالے دنہوں نے اس کا ایک ہے۔ اور جنة علمٰ باقی جنگز سوڑاً ہے، حول وہاں مصلاحات کسی بھی بجیئے اس کے ہمارے دیلی کے باتے ایسا عائلات یہاں جنگا پونک سوٹا کے ایسا بات جنگا تو تفرمسیت کے لئے جنگا ایک دلی موسیم سبحانی کاری محالها ایسا رئیت مزدیل ایسا مفعلیت باتی ڈیلی شایت جنگا ایسا برا کرتا w Heya عقل پر مزدد آنکن سالت مسجر جنگا بھی باتی محالا جنگا من سلسانی غیرval انتظار کو تشغل کرنے اگر انتظار کو تشغل ہو رہا ہے ایک ایسان ہے کہ اس طرح انسانیوں کو موجود کیا ہے لنہیں امیرٹا نہیں ڈالی پر تست کاملے جب ہم بھی مضانات کرسکتے ہیں وہ ایسان خریف سے پڑھیں آپ کا پر تکشم کر دیگر کیا پیدا ہے اگر آپ میں یہاں پرہنے کے ساتھ آنے کیا؟ کوئی خرید ہے آپ کوتاک آید حفاظت کرنے کیا؟ آپ پر فراتے ہیں اس کی ملتا ہے جس سوڈا موجود انسانیٰ وقت مجھوڑا 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 کیونکس مجھوڑا جسول مجھوڑا 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 کیونکہ باری کا مباشر ہے کہ اگر اللہ کے مجھے اور کوئی باری کیا ہے کہ ہم لا weldا 숨گاک ہے نہیں에요 یہ ساتھ باقی طریقہ جانمہ آسکار ہے کہ ایک افراد ہے اور یہ ساتھ بھیج ہے اور پالے کے جانسہوں نے عمل ہے کیا جانب اور کیا مجھے ہیں اللہ اسے کے هاتھ بھی جانب کو وہ جانب کی طرف کامی روحہے ہیں شیئے ہیں اور امید آپ کے لئے یہ بہترینے ہیں ہماری لہتاکہ شبہتا ہے تکتہر کرنے ہیں انجام اتشار ہے جب آپ کے لئے پاس مجھے ایساں کہ مجھے انجام ایک کام وقت ایساں کرنے کے لئے پوریمی اصافت جب آپ کے لئے جمعا جائے لکھئے ممید ہے یقو رہا تثاری قطعی باقی شمال تالے سبصوات میں نے رہا واقعا پہمچھرا مددن دیکھونی isoڈا نینکہ میں سے مجھے دیکھونے مجھے سے ٹھلی ٹھلی میں لگے چھل ٹھلی 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 ٹھلے انتظارات طوالہ. وہ اس کا مجھے جاناً، وہ شاندان ہے وہ اپنا پ searches وہ مجھے کے لئے ساتھ ضرور کریں گے، وہ جاند دور کرتے ہیں ، آپ کے ساتھ ساتھ بھی طرح نہیں سکتے ہم آبود کی ضرور کرنگوں کو اپنید مسئل ہو گئی کے لئے میں اس سے بدا کرنے کے لئے اس کی ساتھ ، تو اس کے ساتھ پر لfer اور آپ کے ساتھ پر مجھے جانتے ہیں تو آپ کو تھی جانتے ہیں مجھے ساتھ کی ضرورا ہم zastاقا لگے ذہاں کافی۔ کیا اینجا آپ کیتے ہیں جو نفس سن موضوعی جس اجاز انتوسferی اچھے اچھے آپ کو اچھے ایساً اچھے انتوسرین اچھے There is negativity But at the same side The pro is That people are open minded There is a level of respect And tolerance Which is found Amongst many people And this is that thing Which they see They view it As a disrespectful humanity When we present this case At the end of the day It's a humanitarian issue It's the desecration Of cultural Of religious heritage And that's something Which is humanitarian Now when this issue Is being taken place And we presented it Towards these people م cortisol Gods مق verdi مقritis اربارین مقین مقین زمان پورا پورا اندین اور آریاب اور اس وقت سوات اور اس ڈالسند ویدونے ایک很有 م préfération... ایتے ہیں کہ ہاں چاہتے ہیں کہ ہاں تذہر کردنے کاوخت کا مجھ Enge ایتے ہاں ترسلی گزر میں عمل میں اٹھا ہے کہ لہذا اور چاہتے ہیں کامانان سینٹ کا بہت ساتھ ہے جسا ہوں کہ ایتے ہیں کہ ایتے ہیں کہ کہ نہیں رہے کردنے ہیں، ایتے ہیں کہ رہا ہے جو اور چاہتے ہیں کہ جو بہنمہندی دar کے پیش کافی لوگ اتے ہیں ٹھیکی مہرمی بہتگی محرمی ایا؟ کام مہرمی ایام کی اندر تمہارم اوہ، محرمی ایا؟ ایامی ازا کیا اندر ہوں مجھلicy اور اضافت مجھلی ہیں ایک اذارانیوں پر آسید شہر میں اعزام نے طرم جاؤ فرش رو بھی مجھلی ہیں ایسی 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 ا مجھلی ہیں پر امیراث نے علاقین مجھلی ہیں مجھلی ہیں آپس ان کے البنیے ہوا ہم اللہ ایلغدیر صاحبہ احزام مجھلی ہیں اتاید امید بالنسلتگید ساید الشہادات اس کے لئے جوڑا کے درد cadار کرنے کے لئے اس کے لئے لئے کھنے کلومتاً ساید subm thascular ہمارے کے لئے لئے کچھر دماغنی کے لئے جو پاکستانی آنیا رہاً اور ایڈین کے لئے امید ضرورت لئے کے لئے ملکنو اور ہدر باستر یا کرچی اور پنجاب اختر بہتر وہ شروع سیئہ ، طرح ہے۔ وہاں امام نے ہے۔ بہتSEم ملتون ہے کہ سبہ سبی مام تعالی ہے سولی جدہا رہا محرم کرتے ہیں زیادہ سے سبرا محرم رہا پڑا رہا بھی شکر ہے لیکن تپر چکے سے ، شکریتا تھا اس طرح سوات لوگ پر نظافت احصانات عزاق مرتب میں اُعْقا ذوقا موسیقا جب آپ رہے ہیں Third level is At the end of the day The main thing which we get From the majlis The education is there The virtues of Ahlul Bayt are there But the main thing is the Masayib of Ahlul Bayt That's why Ahlul Bayt Emphasize when you go towards the majlis Even if you can't cry Make a face as if you're crying Because the power of these tears Is that these tears they can change an individual That sadness can change an individual But you know this is a long discussion Which we can go talking hours about this discussion Yeah I mean because The reason I brought this up I was not aware like you know Your first lecture It's my loss that you know I have not been able to attend any of your lectures As long as you're attending somewhere Majlis is a majlis regardless wherever it is Exactly But because I have seen it on social media You may have seen it too Brother Mehdi Actually he actually commented as well On one of the posts They're sharing some stuff like you know How youth are doing azadari And some people are like you know Very upset like you know The way they are doing things And like you know I think it's good Handle which is very wrong People are like you know Just I mean maybe it's not the right word But like living I mean 50 years or 100 years back If today's youth living in these countries North America or Europe If they are doing a little different way People are doing a little different way So people People are watching them very hardcore Or comment on them Or comment on them Maybe like you know If they are crossing the line Maybe they can understand them But I don't think like you know اور اس چیزیں وہ جس لانتان کرنے سے یون کو برا ولا کہنے سے وہ چیزیں مصیبہ سیدی شوحدہ مصیبہ سیدی شوحدہ مصیبہ بغیرہ مصیبہ عزیزت شوحدہ عزیزت جلوس جوانا مصیبہ لیکن بالمام امام الحسین میں امام برجہ جلوس امام حسین مصیبہ کی مصیبہ امام حسین And when you're giving a message You have to give a message according to the time period that you're in That's why Amir al-Mu'mineen said That the one who does not know the happenings of his time Will be confused by those happenings That he will be led astray by those happenings So how you portray that message in Pakistan May be different from over here But the basic general concepts that respect That adab, those etiquettes, they need to remain But there is room for things to be different As long as the values which the elders, the values which the ulema preach Those values are preserved Right Jeff sir, do you have some announcements? Yes sir, we have the announcement And we're doing this, roughly, this announcement That as you know, that Mawlana Zaheel Hussain Naqbi On the morning, 7 o'clock in the morning Harm-Im Hasain Soem At the end of the morning In the morning, this meeting is quite a long time In the morning, this meeting is Harm-Im-I-Hussain Naqbi On the morning, this meeting is And if you are in the morning, then you're in the morning And if you are currently there Then you have the opening of the morning And an announcement If you are here Inshallah, every year of this Inshallah, this seventh The seventh month Shabbidat 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 کیا جا رہا ہے جو آٹھ اور نو آہ محرم الحرام کی شب میں یعنی آٹھ اور نو کے درمیانی شب میں یہ آہ پروگرام منقد کیا جائے گا یہ عالمی شبہ داری ہے جس میں دنیا بر سے آئے ہوئے آزدار شرکت کرتے ہیں اور پاکستان اور دنیا بر سے جہاں سے بھی آزدار تشریف لاتے ہیں وہ یہ شبہ داری منقد کرتے ہیں اور اس میں نوہ خانی اور مختلف علماء کرام اور مختلف آہ زاکرین جو ہیں شرکت فرماتے ہیں تو اگر آپ اس وقت کربلا میں وجود ہیں تو اس میں آٹھ اور نو کی درمیانی شب میں حرم امام حسین میں سہن امام حسین میں شبہ داری منقد کی جائے گی آپ سب سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے اور ایک اور اپیل میں کرنا چاہوں گا اسی وقت کے جسا آپ کے علمے ہیں کہ ہم روزانہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پانسرشپ کے لیے کیونکہ جو مجالی سے عزا حرم امام حسین میں منقد کی جاتی ہیں وہ پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں اور اس ٹیلی کاسٹ کا جو کاسٹ ہے وہ ففٹین ہنڈڈ ڈالر پر ڈے ہے تو اگر کوئی صاحب اس کو پورا سپانسر کرنا چاہے اس کے علاوہ وہاں پہ تبلوک بھی بندبس کے جاتا ہے مجالیس میں تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں اور اس وقت ٹکر پے جو نمبر آرہا ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں وہ لائی ٹی وی کے ہاتھ لائن پہ اور اپنے ڈونیشن وہاں دے سکتے ہیں تو جی آسین سب صرف ایک سکتر ٹائم آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شبہ داری ہونے جاری ہے آٹھ اور نو محرم کی درمینی شب کو اس کا وقت جو ہے رات ڈیرھ بجے سے لے کے یعنی کہ آلموس منڈ ڈائٹ گزرنے کے بعد ڈیرھ بجے سے لے کے تین بجے تک ہے تو نائنٹی منٹس آف دس شبہ داری جس کے در لاسٹ یر جتنی بھی پاکستان کی بڑی نوہا خان انجمنی ہے سب نے اس پر شرکت کی تھی اور یہ سب نے داری جو ہے زیرے انتظام المصطفہ فانڈیشن یو ایسے اور ولای ٹی وی ایسے کی جانب سے کرائی جاتی ہے ٹائم ڈیرھ بجے سے لے کر تین بجے شب تک یہ پروگرام ہوگا اور یہ المصطفہ فانڈیشن اور ولای ٹی وی یو ایسے یہ پروگرام منقفت کرتی ہے تو آپ سب سے گزارشے کے ان پروگراموں میں شکت فرمائیے ، جی آب mission of what that is important for north america کے لئے ڈیرہ You have been attending to those jalouse's جو سارے north where physicians shikagao میں ہوتا ہے Houston میں ہوتا ہے جد رات کا بھی ایک دوس ایرہ YVNIیوری statusligt ہے جیسے رات کا ایک ایک ان میٹھ ہوتا ہے نور잖아요 OnMS werp parlamente hundred of people showed up last night as well امام حسین کا جلوس ہوتا ہے امام حسین نے امام حسین کیا ہے امام حسین کا کنشان کا فعن نمیم Nelson Mandela, another figure he's respected Nelson Mandela says, I was in prison for 20 years, when I was in prison, a time came when I was about to quit, but I remember the example of Imam Al-Hussein, so if the students can be respected, why can't the one who gives the inspiration the teacher be respected but that's the importance of Juloos that you're taking this message which you have in the Imam Barghaz which you have in the Masajid and you're taking it towards the public that doesn't know and in this way you're giving the haq towards your community, you're giving the haq and the right towards your neighbors because they do have a right upon us when we live in this country, the people of the country, they do have a right upon us and that right is we give them the teachings of Ahlul Bayt because not only is this spreading their teachings but they're benefiting from it, at the end of the day, people, they have issues going on they have family issues, personal issues depression, you see all of these issues, these are solutions towards them but the way we do it we need to ask ourselves that within today's country within today's median what is the best way to spread this message and this is something people need to think upon individually and the second thing you need to remember when it comes to the Juloos in terms of who, when we're attending is remember we're representatives of the Imam at that moment that if you're going to the Juloos you have your cup of tea you're throwing the cup upon the ground of the street that you got permit you got permission to be upon you're representing Imam Al-Husayn it's upon you to be clean it's upon you to display akhlaq and etiquettes it's upon you that if you see somebody is interested you explain towards them it's upon you that you carry out this azah in such a way that people are attracted towards the message of Imam Al-Husayn and that's the power of Juloos the power of Juloos has the power to bring people in and at the end of the day this was the main goal whether it's Pakistan, India whether it's other places was to spread this message of humanity that Imam Al-Husayn has right and I think one thing else you need to remember that when the Juloos is organized when we leave outside of Sadak we definitely should have English speeches more than once I mean like if you're on the street for 2 hours we should do our azahari I'm not saying that we should not but we should have a message to deliver to other people as well like I mean that's the whole purpose that Juloos is to tell people that we are here otherwise other things we can do within our Imam Barghas we have the freedom we have the comfort we have the ability we have the means all of that available towards us exactly but this is an opportunity to spread the same message but in a different style exactly so continue to add towards us nobody is saying decrease add to it reflect what's the best way last year I was not here Arbain but before I left from here we had discussions and Alhamdulillah the guys behind who left over here the Arbain who was organized is Organized IEC Houston organized they add a new thing on the cross they have on the car screens on the car on the car they video are playing live on the carvla or recorded on the carvla they were actually showing to people that this is what is happening in that part of the world big screens like you know so people were like you really like you know okay wow you know the yaka media joe dikata hi não hi que whahan pe millions of people are walking over there exactly it's black out whata hai so they they thought like this is the best way of delivering that message. Many of these youth I was actually speaking to a brother recently about the jaloux over here he's speaking you know they have initiatives they pass out roses with messages or a hadith of the Imam, they pass out پام 자주 پاسک سکتے ہیں جو سؤال واہمین دور کربلہ جو پارکالا سفر کو سکتے ہیں اور وہ اینکے پاسک کو دور کربلہ کیا ہے جو آپ نے جانا کرے ہیں مجھے لگے یہاں دوریٰی تصکے ہیں یہ آگا ہے کہ یہاں سکتے ہیں سی ملے آئیے ہیں اندرہ ہی سے نمائے آئیے ہیں لینے اوہممید میں یک ملے نامیندونی جو اکیوزیو سے کسی لینا نہیں ہوا جاتا ہے اس کے لئے ملے ایک نفس در ہے ہمینے ہیں تھے ہمارے ان نجاح کرنے کیوں اور اچھا نام جانب ہوتی ہے آپ کے لئے یاد کوئی ایک ایڈیان معا لئے ایڈیان اس کے لئے ہمیں گائیں سرکتے ہیں نعم ایک ایڈیان ملی قادر میں ایک ایڈیان سرکتے ہیں اور ایڈیان ایڈیان ہوں اور مجھے ایڈیان کا نقصور ہے ایڈیان Relations characteristics وہ300 börعداً لوگو غcando کا کیا ہم ملتا ہے اس میں ہم شاہدان ہوتا ہے ہمals لاحقا شکلیונה ہمارے میں یہاں ہوتا ہے ہمارا ہاتھ بھی کشکر طرف ڈیڈیلی اٹھا لئے بھی مجھے اپنید امام کے باہرOLD کامل تیسا ویڈیلی امید ان کوشارہاں în اس انید مجھے امرکہ اور اور ان آرکہ امید شیخ دو امر نمکہ اوڈیوی مجھے امید ان امید اگر آپ شکریہ کریں گے پرپاک شکریہ ایمیان سلام اگر آپ شکریہ ایمان سلام آمنان ہے اگر آپ رہا pول کیسیم محطان یا مسئلی محطان یا مسئلی محطان محطان امام محطان محطان تقریہ ایمام موسیقی جب سب ایک چیز اور اس کے لئے کہ ہم لوگ مجھے تک بین چوبیس پچیس سال ہو گئے ہیں یا کہ ہم لوگ شائیں ہر سال کاموں میں دال واحد، ایک چیز کا سب سے افسوسos ہوتا ہے کہ ہماری میں کہا سaros کرم یظیائی کسی اُلوز شایدها ہے جو رولز اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے اگر جلوس اگر ہم نے نکالا ہے رسیاں لگائی جاتی ہیں جو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہر جلوس کے سائدوں میں رسی چل رہی ہوتی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ رسی کے اندر رہے آپ آپ فٹ پات پہ نہیں جائیں آپ جلوس سے آگے نہ جائیں آپ جلوس کے پیچھے نہ رہے جائیں آپ کو کہہ ہوتا ہے کہ جلوس کے اندر یہاں پہ جلوس ہے ہمیں گے بچہ پیپل آہ سانڈی اور ہ مجلس کو پھر رہے سکیں جس میں کہہ تو کیونک اکر کلی پتی ہے ہمارے کلٹر تکڑی سے اس کے اندر رہے نہیں ہے ہمارے کلٹر ہے مجلس میں آپ کے پارکنی لوٹ میں کھڑے ہیں جیفرہ بھی کھڑے ہیں کلٹر ہے کہ ہمیں گے والی مہارے کلٹر ہے یہ کلٹر ہے کہ ہم نہیں جائیں آپ یا میں یا آپ کے گھر کے اندر ہمیں گے ہم آئیں گے ہم آپ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں جلوس اعظا مولا کا جلوس ہے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا اعظا خانے کے اندر جاتے ہیں اعظا خانے کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا امام یہ نہیں کہ وہاں پہ اگر امام آپ کو ڈزل نہیں آرہے امام موجود ہے میں نے ساری چیزوں کو بند کر دیا یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے ماظر کے ساتھ ایک دن میں نے اور زیشان بھائی نے جھاڑو لگا یہ کہ مام بارگا میں ہم نے اتنا سادہ سارا جو سموک کے جو وہ تھے نا ہم نے جمع کر کے پھکے ہیں اور مقصود جگہ پہ لوگوں نے ازا خانہ کو جو ہے نا ہم ایسے سبیتے ہیں کہ لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہ اس کا کوئی ہے نہیں ہے ہمیں امام کا گھر ہے امام بارگاہ ہم کہتے ہیں اس کو اور جلوس بھی امام کا جلوس ہے نا اس کے اندر ہمیں اس کو خیال لکھنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے نہیں کرتے کہ اس چیزوں کا ہم اس کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ریکویس کریں کہ لوگ بھائیتہ ڈیر مائنڈ راکیوں کو کہ لیکن لوگیں کہ اگر جو جتنی بھی پریڈ ہوتی ہیں ایک بندہ بھی وہ لائن میں چل رہے ہوتے ہیں اور لائن میں اندر بھوتے ہیں اللہ میں اندر بھوتے ہیں لائن میں اندر بھوتے ہیں کہ آپ اپنی اورگنیزیشن کے ساتھ لوگوں ایک میسج دیتے ہیں ملکل ہندیڈ پرسند وہ لوگ ساتھ چلتے ہیں اور اگر آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو جانتے ہیں اگر آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو ایک مختلف بھی جانتے ہیں دل تکاوشم میں جانب ہمیں اس کے بارے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ جلوس کے دوران میں لوگوں نے ادھا گلاس دودھ کا پیا ادھا گلاس اسی جگہ پر سردک پر رکھ دیا اور کوئی چلتا ہوا آیا اس کے پاوم لگا وہ سارا وہاں پر گن مجھ گیا اگر آپ کو نہیں پینا ہے اس کو پرپرلی جا کے اس کو ٹریش بن کے اندر پھنکو اگر آپ پورا نہیں پی سکتے تو آپ آپ پورا نہیں پی سکتے تو آپ we need to expand our thinking our thinking is very limited when it comes to a lot of issues we carry out the act that's it we do the act to carry out the act but this act itself is a wasilah to elevate us, to spiritually uplift us, to better us and there's a lot of ways we can improve when it comes to majlis, when it comes to jaloos for example it's a question we need to think about how much is the environmental waste that we have when we have these cups of tea and styrofoam when we are using styrofoam what impact it has on the environment you know how we're conducting ourselves in terms of cleanliness at the imam barga at the masjid what output we're putting out all these things we need to think about and there's room for these discussions brother Bilal Rizvi he's speaking at everyday at the Al Ghadir Foundation in houston and I believe right after Maghriban namaz ke baat apka program shuru hoote hai right after roughly about 8.05 I go up on the member right after salat salat is 7.50 roughly I believe so about 8 o'clock if you live in houston or surrounding areas and this is the best opportunity for you and you can come to Al Ghadir Foundation and listen to him mashallah or especially if you have kids bring them over there and I'm definitely I'm positive they will learn a lot of things over there and we thank brother Bilal Rizvi the pleasure is mine the pleasure is mine and do you like to say anything at the end and or tell our viewers what's your topic over there going to be for next five days next five nights so what I do is especially in English nowadays it's a lot more individualistic topics because some people they can't intend a certain night and you cover a lot of different issues so for example tonight's topic is from Karbala to the return of the Imam and the link of that journey another night I have an analysis of the sacrifices of Prophet Ibrahim and Imam Al Hussain another night looking at Jannat Al Baqi and the concept of Sha'air Allah and the sacruments of Allah and one night I have a discussion about Imam Al Hussain's position in Surat Al Fajr so different topics upon each night the theme is the movement of man towards perfection and Kamal mashallah mashallah and one last question I have in my mind for the youth if they want to travel to Najaf or Qum for study I mean or if they want to prepare like if they are in high school right now what would you advise like you know my advice towards them is that language it helps if you're going towards Qum you know of course they have an excellent program to teach Farsi as well if you're going towards Najaf you know to pick up on the Arabic once you're at a younger age you're able to pick up these skills very quickly and once your language skills are strong especially in the Arabic language it goes a long way but in terms of trying to get there you know there's avenues open there's many ulema who are coming from the holy city of Qum there are many ulema available from Najaf who will gladly help you and facilitate your journey over them so look for resources maximize your resources but my advice is those language skills that's you know it's something which will go very far for them and even if you don't plan on going there it's something which benefits you you know Arabic is the language of the Quran if you learn Farsi for example which is a closer language to Urdu and a little bit easier to learn comparatively towards Arabic there's so many resources available in Farsi it's doors that are open for you but especially in the Arabic language you know it's the language of the Quran as I was saying yes 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 first of all thank you so much like I said pleasure is all mine thank you for having me thank you we must have to show you as a like I am I am I am I am I I am I am I am I am I am مصطفہ فانڈیشن اور ویلائی ٹی وی یو ایسے مرنقت کرتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجاز مجھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ